اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقات موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جت الحسن والغسین ععانی بلقاسم محمد اللہ اللہ حلی اللہ محمد قائم وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ 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 انما یرید اللہ لیدهب عنكم ورجس اہل البیت ویتحركم تتہیران اللہ 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 لیدهب ولعنت اللہ على عدائه مجمع من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قاد الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ دین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن غدہ سلوات اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 التماس سے ایک سورہ فاتحاتین متوسفر اخلاص مرم مخبور سیدہ علی متقی جعفری ابن سیدہ احفاد حیق جعفری ان کی دو دختران رحمہ اللہ وآلہ ومنقرح الفاتح موسیقی سورہ مبارکہ مریم آیت شان چھانوے پرودکار عالم چھانوے نمبر کی اس آیت میں سورہ مریم کے اس بیان میں ایک قائدہ ایک اصول ایک کارمولہ اور ایک دستور العمل عطا کر رہا ہے دستور حیات بشر انسان کی زندگی کا مقصد انسان کی زندگی کا عدد انسان کیوں اس دنیا میں آیا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے کسے مد نظر رکھنا ہوگا ہم تمام تر مخلوقات میں افضل وعالی واشرف قرار بھی گئے ہیں تو جس کو جیسا بنایا جاتا ہے جس کو جیسا بنایا جائے گا اس سے انتظار بھی ایسا ہی ہوگا اس سے توقع بھی ایسی ہی ہوگی یہ قائدہ آپ کے ہمارے بنائے ہوئی چیزوں کے بھی ہیں ہم جب اپنی کوئی ایسی چیز کوئی سانے کوئی کمپنی کوئی ادارہ اگر اپنی مسنو پیش کرے تو اسے جیسا بناتا ہے ایسا ہی اس سے اسے توقع بھی ہوتی ہے جب اشرف اور عالی قرار دیا ہے جب سب سے افضل قرار دیا ہے تو پھر سب سے اچھے کام بھی اسی سے چاہیے ہیں اور اس کی قیمت اس وقت حاصل ہو پائے گی کہ جب یہ اپنے حدف کے مطابق حدف حیات کے مطابق زندگی گزارے اس آیہ کریمہ میں پرودگار عالم نے ایک قائدہ دیا ہے اور ایک رہنمائی اتا کی ہے کہ تمہیں یہ سوچنا ہوگا کہ تمہیں کرنا چاہے ہیں ہماری قیمت بڑھتی ہے یا ہماری قیمت حصول ہوتی ہے کہ جب ہم صاحب ایمان ہو جائیں ہمارا مقام روشن ہو جاتا ہے کہ جب ہم صاحب عمل سالے ہو جائیں ہم ان دونوں کاموں کو کس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کا قرب حاصل ہو جائے جس نے ہمیں عالی و اشرف قرار دیا ہے اس کی ہمیں نزدیکی نصیب ہو جائے اس کا ہمیں پیار مل جائے اس کی شفقتیں مل جائیں وہ اپنا کہنے لگے وہ کہے کہ یہ میرا ہے اور پھر جب اللہ کسی سے پیار کرے اللہ کسی کو احنا کرے تو پھر اللہ ہی کا کام ہے کہ مخلوق کے دنوں میں بھی اس کی محفت اللہ ہی جائے اگر اسے تنہا چھوڑ کر بھی چلے جائیں اور وہ پریشانیوں کا سامنا کر بھی رہا ہو تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا اس کا کام ہے آیہ کریمہ کا بہت وسیع پیغام ہے اور بہت سارے پیغامات اس آئے کریمہ میں موجود ہیں اور میں اس مقامِ ابتداء میں اس آیت سے استفادہ چاہتا ہوں ارشاد ہو رہا ہے ترجمہ محسوس کیجئے گا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِتَحْقِيقِ صاحبانِ ایمان یا ترجمہ کروں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَامِلُوا الصَّالِحَات اور وہ لوگ کے جو عملِ حصالِ انجام دیتے ہیں یہ دو کام کرنے والے یعنی صاحبانِ ایمان اور صاحبانِ کردار لوگ صاحبانِ ایمان اور صاحبانِ کردار لوگ یہ دو کام کرنے والے لوگ اب اپنا کام اللہ پہ چھوڑ دیں انہوں نے اللہ کی خاطر اللہ کی خاطری ایمان اپنا ثابت کیا ہے اسی کی خاطر وہ اچھے کام کرتے ہیں تو اب اپنا کام اللہ پہ چھوڑ گئے ہیں اللہ کا کیا کام ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا اب اللہ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈالیں وہ جو تنہا کسی میدان میں نظر آ رہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو اور وہ تنہائی محسوس کر رہا ہو تو لوگ تو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تنہا ہے خود اس سے بھی تو کوئی پوچھے کہ تم تنہائی محسوس کر رہے ہو یا طاقت محسوس کر رہے ہو وہ صاحبِ ایمان اور وہ صاحبِ کردار جسے معاشرہ تنہا کر دے اور کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہو اور اسے اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑے پھر اسے اپنے ایک عمل کو دوسرے عمل میں تبدیل بھی کرنا پڑے پھر وہ مکت المکرمہ چھوڑ کر بھی جا رہا ہو پھر آہستہ آہستہ اس کے رفقہ میں رستے میں ہی کمی واقع ہو رہی ہو خبر آ رہی ہو کہ کوفہ میں کیا ہو گیا خبر آ رہی ہو کہ فلا منزل سے اتنے لوگوں کو شامل ہونا تھا وہ اب نہیں آ رہے ایک شخص تم سامنے آ کر کہہ دے کہ اے حسین کوفے والوں کے دل تمہارے ساتھ ہیں مگر تلوارے تمہارے اوپر چلیں گی جو یہ سنتا ہوا آگے بڑھ رہا ہو معاشرہ تو یہ کہتا ہے کہ شاید اس کے استراب میں دعفہ ہو رہا ہوگا اس کے چہرے پہ پریشانی بڑھ رہی ہوگی لیکن تاریخ نے عجب رنگ دکھایا کہ وہ جو اچھی خبریں سن نہیں رہا تھا جو رستے میں خبرہائے غم سن رہا تھا وہ ان تمام باتوں کے باوجود مطمئن نظر آ رہا تھا اس کے چہرے پہ اتمنان لوگوں کو اس کے حدف سے نزدیک کر رہا تھا اس کے چہرے کا اتمنان لوگوں کو اس کے رب سے عاشنا کر رہا تھا اس کے چہرے کا اتمنان اس کے رب پر دلیل بن رہا تھا ایک بزرگ عالم دین کا بڑا حسین جملہ ہے اللہ منقن صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر دلیلیں تو انگنت ہیں آپ جتنی چاہیں اللہ کے وجود پر دلیلیں موجود ہیں مگر اسرِ آشور حسین کا اتمنان یہ وجودِ پروردگار پر ایک روشن ترین دلیل ہے وہ ان مرائل سے گزرنے کے بعد بھی مطمئن نظر آ رہا ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ تنہا ہو گیا اور پھر جب یہ قصہ آگے بڑھا اور پھر جہاں ان کے رستے کو روکا گیا اور پھر انہیں ایک ایسی وادی میں پہنچایا گیا جس وادی کا نام ہی مصیبتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس وادی کی شنافت ہی مصیبتوں کی ہے جس کا نام ہی مصیبت ہے جو کرب اور بلاؤں کی سرزمین ہے جہاں سوائے کرب اور بلاؤں کی کچھ ملنے والا نہیں ہے وہ جب وہاں پہنچا ہے تو میں یہ جملہ کہہ دوں کہ اس کرب اور بلاؤں نے اسے نہیں ڈھونڈا اس نے کرب اور بلاؤں کو ڈھونڈا ہے وہ کرب اور بلاؤں پہنچے ہیں کرب اور بلاؤں کو ڈھونڈتے ہوئے وہ سرزمین کہاں ہے کہ جہاں میری میراج ہونی ہے وہ سرزمین کہاں ہے جہاں اللہ مجھ سے ملنے آئے گا وہ سرزمین کہاں ہے کہ جہاں پوری کائنات اور اللہ کی مخلوق میری طرف متوجہ ہوگی وہ سرزمین کہاں ہے کہ جو فرش تو کہلائے گی مگر عرش کی نازہ ہوگی جس پہ عرش الہی ناز کرے گا جس پہ عرش پروردگار ناز کرے گا کہ تمہیں دیکھنا ہے تو کسی زمین کو کرب اور بلاؤں کو دیکھو وہ زمین اس پہ بھی پہنچنے کے بعد دو محرم سے اور دس محرم تک یہ آٹھ دنوں کا جو قیام ہے اس میں مسلسل ان کی تنہائی میں اضافہ ہوا ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے اور جو ہیں دینے والے وہ بھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ کر جائیں پھر کیا ہوا پھر وہ لوگ بھی ساتھ چھوڑ گئے کہ جنہیں گود میں پالا تھا جنہیں نازوں سے رکھا تھا جن کی خواہشات اور جن کی امور کو انجام دیا تھا پھر تو تنہائی ایسی تھی کہ بہن بھائی کو سوار کروا رہی تھی پھر تو تنہائی ایسی تھی کہ حسین کو سوار کروانے والا کوئی نہیں تھا اور اگر یہ آج کی مجلس کیونکہ ایک خاص دن اور خاص وقت میں محترم مجمع کے لیے مہیا کی جا رہی ہے تو میں اسی اول بیان میں ہی ایک جملہ کہوں کہ ان کی تنہائی تو ایسی تھی کہ لاشہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا حسین ابن علی کا لاشہ اٹھانے والا کربلہ کے میدان میں کوئی نہیں تھا یہ میں نے آپ کو ایک طویل فہرست بیان کرنے کی میں نے کوشش کی کہ کہاں کہاں احساس تنہائی اس ہستی کو ہوا ہوگا مگر ہم تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ احساس تنہائی کر رہے ہوں گے وہ سوچتے ہوں گے کہ اب میرا کوئی نہیں رہا اور کچھ اقوال اور کچھ خطرات بھی ایسے ان کی زبان مبارک سے جاری ہوئے کہ جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تنہائی کیوں کو محسوس کر رہے تھے کہ جب انہوں نے اپنے بھائی کے لاشے پہ کمر پکڑی اور کہا کہ اللہ آن ان کا سارا ظہری اب میری کمر ٹوٹ گئی وَقِلْ لَتَعِيْ لَتِي اور اب میرے حوصلے ختم ہو گئے تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے اس میدان میں کہ جہاں یہ کہا جا سکے کہ وہ تنہائی کو محسوس کر رہے تھے مگر جسے سب نے تنہا کر دیا میرا سوال ہے عالم اسلام سے کہ ہم تو ابھی اس الجن میں مبتلا ہیں کہ حسین کو وہ کیسے مانتا ہے اور میں کیسے مانتا ہوں حسین کو وہ کیا مانتا ہے اور میں کیا مانتا ہوں حسین کو کون تیسرا امام مانتا ہے اور حسین کو کون صحابی رسول مانتا ہے ہم مسلمان تو اس الجن میں لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی حسین کے کمالات کو اس اینک سے دیکھے کہ حسین ایک مدرس انسانیت ہے ایک مولم انسانیت ہے انہیں کسی مسلک اور مکتب میں محدود کر دینا یہ اپنے ساتھ تو نائنصافی ہے ہی اس ذات کے ساتھ بھی بے عدالتی ہے وہ جس نے کربلا میں تمام معاشرے کے طبقوں کو جمع کیا ہو وہ جس نے کربلا میں تمام رشتوں کو جمع کیا ہو وہ جس نے کربلا میں ساری قوموں کو جمع کیا ہو وہ جس نے کربلا میں مختلف زبان بولنے والوں کو جمع کیا ہو وہ جب سب کو جمع کر سکتا ہے تو وہ صرف کربلا میں اس نے جمع نہیں کیا بلکہ اس نے کربلا میں جمع کر کے قیامت تک ساری قوموں کو جمع کر دیا انہوں نے کربلا میں سارے رشتوں کو جمع کر کے اب قیامت تک سب رشتوں کو جوڑ دیا ہے زبانوں کی بنیاد پر اپنے عقیدوں میں تفریق نہ لانا اپنے نظریات میں تبدیلی نہ لانا علاقے کی بنیاد پر بورڈروں کی بنیاد پر اپنے نظریات میں فرق نہ ڈالنا یہ پیغام کربلا کے امیر حسین کا ہے یہ عزیز زہرہ کا پیغام ہے وہ جس کے ساتھ اس حد تک تنہائی کا منظر نظر آئے کہ اگر لاشے پہ گھوڑے توڑ رہے ہوں تو کوئی بچانے والا نہ ہو اور اگر فریاد بھی کر رہی ہو تو وہ بہن کر رہی ہو کہ جو سوائے فریاد کے اور کیا کرے گی اور کیا غربت تھی اس کے بچوں کے یہ کہ چار سالہ بچی بھی گھوڑے سے پوچھے گی میرے بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا جس کی اس درجے کی تنہائی رہی ہو کیا کچھ مدت گزرنے کے بعد انسان کا احساس اجاگر نہیں ہوا کہ حسین حسین ہے جیسے جیسے زمانہ شعوری اعتبار سے تکامل کی مرحلوں کو گزار رہا ہے جیسے جیسے زمانہ فکری اعتبار سے روشنی کی طرف جا رہا ہے ایسے ایسے امام حسین کی مارے فتح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ مصرہ شاید یہیں کہنے کا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ایسا منظر ہمیں روز بروز نظر آ رہا ہے کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا وہ جو آپ کے انداز محبت کے مخالف ہیں وہ جو آپ کے انداز عزا کے مخالف ہیں وہ بھی حسین ابن علی کے مخالف نہیں ہیں وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ایسا کرتے ہیں مگر وہ یہ نہیں کہتے کہ حسین کو مارنے والا صحیح تھا حسین مولا کے ساتھ جس نے دشمنی کی وہ ایک استعارہ بن گیا نقمت کا بدنامی کا برائی کا اور حسین سے جڑے ہوئے وہ بہترہ صاحب ایک عنوان بن گئے عزت افتخار احترام کے لیے یہ وہ جو کربلا کے میدان میں تنہا کھڑا تھا کیا وہ آج تنہا ہے بلکہ میں کہہ دوں کہ اس قرعہ عرض پر یا حسین کے اللہ کے لیے بجمہ لگتا ہے یا اللہ کے حسین کے لیے بجمہ لگتا ہے لوگوں کی محبتوں کا اظہار مختلف انداز سے اگر صفحہ کھولا جائے کہ شاعروں نے حسین ابن علی کے لیے کیا کہا تو ایک لمبی فہرست بنے گی کہ شاعر صرف اسناعشری شیعہ شاعر نہیں بلکہ کوئی ہمیں سنی نظر آئے گا کوئی ہمیں دیوبندی نظر آئے گا پھر مسلمانوں سے اگر صفحہ پلٹیں گے تو ہمیں کوئی ہندو نظر آئے گا کوئی ہمیں مسیحی نظر آئے گا عربی زبان میں فارسی زبان میں اردو زبان میں ترکی مختلف زبانوں میں جو امام حسین کے لیے شاعروں نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا اور ایسے ایسے کلام ہیں ایک ہندو شاعر کے تو وہ دو مصرے کہتی تھی بانو الہی خیر ہو الہی خیر ہو مالک کی آج آج کیوں سر سے ڈھلی جاتی ہے چادر بار بار اگر مسیحی شاعروں کو دیکھیں تو امام حسین کی شان میں اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حسین مسیحیوں کے ہیں پھر آپ جدید علوم کے ماہرین کو دیکھیں تو امام حسین نے جو اپنی مناجات میں بدن کے اندر موجود آزا کی خلقت کے اوپر گفتگو کی ہے تو وہ یہ بیان کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ حسین ابن علی نے آزائے بدن کی خلقت پر اس انداز سے بات کی ہے جو آج کی جدید سائنس اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے اور وہ بولنے والا وہ تھا جو چودہ سو سال پہلے بدن کی ساخت کو بیان کرتا تھا جو آج جدید سائنس اگر اسوے غور کرے تو میڈیکل سائنس کی امور میں اور مسائل میں بہتری آنا شروع ہو جائے یہی کیفیت دیگر علوم کی بھی ہے مگر بحث یہ ہے بات یہ ہے کہ وہ جسے کربلا میں تنہا کیا گیا تھا وہ تنہا نہیں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا باتہ ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا رحمان مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈالے گا کہ جو صاحبِ ایمان بھی ہوگا اور صاحبِ کردار بھی ہوگا ہم تو اس دروازے پر جمع ہو کر بیٹھے ہیں جس دروازے والوں کو جس گھر کے مالکوں اور صاحبوں کو مومن نہیں کہا جاتا بلکہ ایمان کہا جاتا ہے یعنی میں اور آپ میں اور آپ اگر صاحبِ ایمان ہو جائیں تو یہ ہمارے لئے اللہ کا باتہ ہے میں اور آپ اگر صاحبِ کردار ہو جائیں تو یہ کہ لوگوں کے دلوں میں رحمان ان کی محبت ڈالے گا یہ مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لئے اللہ کا باتہ ہے مومن ہو جاؤ باکردار ہو جاؤ اللہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا یہ ہم اور آپ جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے ہم سب مل کر آئے ہیں اس دروازے پر کہ جن کے ایمان کو ایمان نہیں بلکہ ان کے سانس لینے کو ایمان کہا جاتا ہے میں انتہائی محترم سامین سے تاریخ کا وہ صفح دیکھنا اور روشن کرنا چاہوں گا اور واضح ہو ایک مثال کی صورت میں اگر عباداتِ الٰہیہ میں سب سے امدہ عبادت کا تصور کیا جائے تو وہ سجدہ ہے وہ سجدہ ہے جو سب سے امدہ ترین عبادت ہے اس گھرانے کے فرد اول کا مقام یہ ہے کہ اس کے سجدے کی بات نہیں ہے اس کی ضربت کی بات ہے ضربتو علیین یوم الخندق افضلو من عبادت السقلین علی کی خندق کے دن چلنے والی ضربت سقلین کی عبادت پر افضل ہے جس کا سجدہ نہیں جس کی ضربت عبادت سقلین پر غالب ہو وہ کتنا بڑا عاملے سہلے ہوگا بلکہ اسی مرحلہ بیان پر کہوں کہ وہ عاملین نیکیاں اور نیکیوں کے عاملین نہیں کہلائیں گے بلکہ نیکیاں کرنے والوں کی تصدیق کرنے والے ہیں قرآن مجید سورہ مبارکہ تحریم کی ایک آیت اس منزل بیان کے اوپر خوب رہنمائی کرتی ہے ان اللہ ہوا مولا اس حصے سے پہلے دو اسلام کی شخصیات سے متعلق اللہ نے کچھ کہا ہے اور پھر انہیں جواب دیا ہے کہ اگر تم نے میرے نبی پر اس انداز سے اپنا روب جمانا چاہا تو جان لو کہ ان اللہ ہوا مولا جان لو اللہ اس کا مولا ہے اچھا اللہ مولا ہے یہ تو امت کو خوب سمجھ میں آتا ہے اور اسی اللہ نے جو مولا ہے اسی اللہ نے مصطفیٰ کو مولا بنایا ہے اسی اللہ نے جس مصطفیٰ کو مولا بنایا اسی اللہ نے غدیر میں علی کو مولا بنایا جنہیں اللہ مولا ہے تو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کیسے سمجھیں گے کہ جبریل بھی مولا ہے قرآن پڑھنے جا رہا ہوں ان اللہ ہوا مولا کہ جان لو کہ اس کا مولا اللہ ہے و جبریل و صالح المومنین جان لو کہ اس کا مولا اللہ ہے جبریل ہے اور صالح المومنین ہے میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں اور خاص طور پر ترجمے میں ایک اپنے آپ سے گلہ کروں گا ترجمے جتنے بھی آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس آیت کا صالح المومنین کا ترجمہ کیا ہے کہ نیک مومن نیک مومن اردو زبان میں بھی صفت موصوف ہیں نیک مومن عربی زبان میں صفت موصوف کے لیے کچھ شرائط ہیں عربی میں صفت موصوف کو چار چیزوں میں مشترک ہونا چاہیے چار چیزوں میں سے کسی دو چیز میں مشترک ہونا چاہیے مثلاً اگر صفت مثلاً اگر موصوف جمع ہے تو صفت کو بھی جمع ہونا چاہیے مثلاً اگر موصوف تصنیہ ہے تو اسے بھی تصنیہ ہونا چاہیے مفرد ہے تو اسے بھی مفرد ہونا چاہیے جی مثلاً اگر موننس ہے موصوف تو صفت کو بھی موننس ہونا چاہیے جی موصوف اگر مذکر ہے تو صفت کو بھی مذکر ہونا چاہیے موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت کو بھی معرفہ ہونا چاہیے اہلِ دقت تشریف فرما ہے اور اہلِ دقت مجلس کو سن رہے ہیں یہاں صفت و موصوف اگر ہو تو صالح مفرد ہے المومنین جمع ہیں مطابقت نہیں ہے قائدہ نہیں ہے یہاں پر قائدے پر عمل نہیں ہے اور کوئی سوچ سکتا ہے کہ قرآن میں قائدے پر عمل نہ ہو رہا ہو جو قرآن میں قائد کے عمل نہ ہونے پر سوچے گا تو وہ پھر اس پر سوچا جائے گا کہ یہ تم نے کیسے سوچ لیا تو یہاں صفت و موصوف کا ترجمہ ہم کیسے کر سکیں گے صالح المومنین نیک مومنین صفت و موصوف ہیں ہی نہیں مضاف مضاف علیہ عربی گرامر میں مضاف مضاف علیہ کا لفظ کہا جائے گا یہاں پر یعنی ایک لفظ دوسرے لفظ پر اضافہ ہو رہا ہے صالح المومنین کا ترجمہ اب یہ نہیں ہوگا کہ نیک مومن کون ہے رسول کا مولا رسول کی مدد کرنے والا رسول کے ساتھ دینے والا اللہ جبریل اچھا اللہ کے ساتھ فورا جبریل کو ذکر اس لیے کیا کہ اللہ کی طرف سے مدد لے کے کون آئے گا جو مدد فرام کرے اس کا تو ذکر ہو جو مدد لے کر آئے اس کا ذکر نہ ہو تو قرآن تو بہت واضح طور پر عقیدہ توصل کو ثابت کر رہا ہے جو وہاں سے پیغامات لے کر آ رہا ہے وہ بھی تو وسیلہ ہے تو اللہ اس کا مولا ہے اور جبریل اس کا مولا ہے سورہ تحریم آیت نمبر چار اور جبریل اس کا مولا ہے اور پھر وسالح المومنین اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ نیک مومن اس کے مولا ہیں نہیں ترجمہ ہوگا مضاف مضاف علیہ کا مومنین کی تصدیق کرنے والا ایک صالح جو یہ تیہ کرے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد جو یہ تیہ کرے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے اگر ہم نبی کے زمانے میں کیوں یہ ایسی شخصیت دھوڑنا چاہیں جو یہ تیہ کرتی ہو کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے تو ہمیں اس شخصیت کو ڈھوڑنے کے لیے صحابہ اکرام کی مدد لینا پڑے گی محترم صحابہ اکرام نے یہ اتفاق کے ساتھ کہا کہ ہم جب یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے تو ہم علی کے ذکر کے ذریعے سے چہرے پڑھ لیتے تھے مومنین کی تزدیق کرنے والا کہ کون مومن ہے اور کون غیر مومن ہے وہ نبی کا مولا اچھا بات تو بڑی سنگین ہو گئی ہم اپنے لیے مولا علی کہے تو اعتراض اللہ نے مصطفیٰ کے لیے علی کو مولا قرار دیا یہ قرآن ہے اور قرآن کی تشریح اور تفسیر ہر اس شخص کا حق ہے کہ جس کے پاس کوئی دلیل ہو بات یہ ہے کہ وہ کیسے مومن ہیں کہ جن کے بتائے ہوئے دستور ایمان کے اوپر اگر عمل کوئی کر لے تو وہ سلمان فارسی بن جائے وہ کیسے مومن ہیں کہ جن کے دیے ہوئے دستور تقوی خدبہ حمام اور خدبہ متقیم کی صورت میں اگر کوئی عمل کر لے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے اللہ کی ولایتوں کا عنوان تقوی پروردگار کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کوئی شخص اللہ کا ولی ہوئے ہی نہیں سکتا جو متقینا ہو اور وہ متقی ہوئے ہی نہیں سکتا جو علی کے دروازے پہ آکے علی سے سیکھے نہ علی بتائیں گے کہ تقوی کسے کہا جاتا ہے لہٰذا دستور تقوی مفصل مکمل متول مولا علی کا ایک خدبہ جسے خدبہ تلحمام بھی کہا جاتا ہے خدبہ متقین بھی کہا جاتا ہے اس میں مولا علی بتا رہے ہیں کہ یہ یہ کر لو تو متقی ہو جاؤ گے اور جتنا تمہارا تقوی بڑھتا چلا جائے گا اتنا قربِ الٰہی بڑھتا چلا جائے گا اور جتنا قرب بڑھتا چلا جائے گا اتنی ولایتیں ملتی چلی جائیں گے تو یہ جو کہا جاتا ہے اور حق کہا جاتا ہے اور سچ کہا جاتا ہے کہ ہر سلسلے ولایت کے سر سلسلہ علی کی ذات ہے دنیا میں جتنی بھی ولایت کے سلسلے ہیں ان سب کا استاد اور معلم مولا علی ہیں وہ اس وجہ ہے اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ مولا علی نے تقویٰ کا دستور مرتبت کے دیا ہے ایک سبب بیان کر رہا ہوں تقویٰ کا دستور یہ ہے جو تقویٰ کے اس دستور عمل کے اوپر غور کر لے وہ اللہ سے قرب پا جائے گا جو اللہ سے قرب حاصل کر لے گا اسے اللہ ذمہ داریاں دے دے گا اللہ جسے ذمہ داریاں دیتا ہے اسی کو ولی کہا جاتا ہے مخلوق کے امور کو انجام دینے کی ذمہ داریاں مخلوق کو سکون مہچانے کی ذمہ داریاں تو عزیزانِ قرآنی وہ صاحبانِ ایمان پھر ان کی محبت کیسی لوگوں کے دلوں میں آئی گی وہ صاحبانِ کردار پھر ان کی محبت اللہ کیسے نہ لے گا یقیناً جو منظر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ طبقِ روال ہے قائدے کے مطابق ہیں اور اصول کے مطابق ہیں یعنی آج اگر مولا امامِ حسین سے لوگوں کے دلوں میں محبت ہے تو وہ قائدے کے مطابق ہے ایسا ہی ہونا تھا یہی ہونا تھا یہی ہوتا رہے گا اور یہ بات بھی یہی روشن ہو جائے کہ اگر آج بھی کوئی حسین کے دروازے پر نہیں آیا ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے اس لیے کہ اللہ نے تو یہ قائدہ دیا ہے جو صاحبانِ ایمان اور صاحبانِ کردار ہوتے ہیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے عزیز آنے گرامی یہ بات تیہ ہے کہ یہ ذکر عام رہے گا یہ ذکر اور بڑھے گا پھیلے گا یہ ذکر اور سمجھ میں آئے گا یہ بات تیہ ہے اس لیے کہ اللہ نے اس گھرانے کو کچھ اور ناموں سے بھی یاد کی ہے مثلا قرآنِ مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب تم نے دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال دیئے کلمہِ تیبہ کی جو شجرِ تیبہ کی طرح ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں تُعْتِعُكَ لَحَاكُ اللَّهِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے کبھی وہ طرح سوکھتا نہیں ہے اور پھر شجرِ خبیصہ کی بھی اللہ نے مثال دیئے ہیں جو ہمارا مضمون نہیں ہے کلمہِ تیبہ کی اللہ نے مثال دی لفظِ کلمہ کہہ کر اللہ نے سمجھایا ہے کہ وہ شجرِ تیبہ کی طرح ہیں اور پھر شجرِ تیبہ کی جو صفتیں وہی کلمہِ تیبہ کی ہیں اب اگر کلمہِ تیبہ کا لفظ ذہن میں معنوس ہو جائے تو میرے اس مضمون میں اسے یوں جوڑا جائے گا کہ کلمہِ اللہِ الْعُلِيَةِ اللہ نے تیہ کر رکھا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند رہے گا اللہ کے کلمہ کو کوئی جھکا نہیں سکتا پھر اللہ نے اس گھرانے کے لیے ایک اور اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَا ذِكْرَكْ اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے میرے کمسن ساتھی میرے ہمسن ساتھی توجہ کریں کوئی ذکر اس وقت تک بلند نہیں ہو سکتا جب تک صاحبِ ذکر صاحبِ کردار نہ ہو کوئی صاحبِ کردار محترم جس کا کردار ہوگا بات ہی اس کی کی جائے گی جس کا کردار بلند ہوگا اور کردار بلند اس کا ہوگا کہ جس کی فکر بلند ہوگی ذکر اس کا ہوگا جس کا کردار بلند ہے کردار بلند اس کا ہوگا جس کی فکر بلند ہے تو فکر کی بلندی کردار کی بلندی کا سفر کرواتی ہے اور کردار کی بلندی ذکر کی بلندی تک لے جاتی ہے جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ورفانا لکا ذکرک ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے تو جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے ماننا پڑے گا اس کا کردار بھی بلند ہے عدلِ الٰہی کی بحث ہے عدلِ پروردگار کا موضوع ہے اللہ کسی کو بغیر محنت کے کوئی عجر نہیں دیتا اللہ کسی کو کوئی عظمت اتا نہیں کرتا جب تک اسے آزمانہ لے لہذا کردار سے پہلے پھر فکر کا مرحل آئے تو جب اللہ نے اس ہستی کے لیے کہہ دیا کہ جس ہستی کے ایک دوسرے ٹکڑے کو علی کہا جاتا ہے کہ تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے تو کوئی اب اس ذکر سے وابستہ ہوگا تو گویا اللہ کے ارادے کا حصہ ہے اور اگر اس ذکر سے وہ جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر اللہ کے ارادے سے ٹوٹا ہوا ہے عزیزو جب حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے دعا مانگی تو یہی تو دعا مانگی تھی ربنا فجعل افعیدتن من الناس تحوی علیہم یا اللہ جن کو میں امام چاہتا ہوں اپنی نسل میں جنہیں میں لسان صدق کے طور پر اپنی نسل میں مانگتا ہوں کبھی کہا کہ مجھے سچی زبان عطا کر دے میری نسل میں کبھی کہا میری نسل میں امامت عطا کر دے یا اللہ جو میں نے اپنی نسل میں تُس سے چیزیں مانگی ہیں میں نے جو اپنی نسل میں کچھ کمالات تُس سے مانگے ہیں اپنی نسل کی عظمت تُس سے مانگی ہیں یا اللہ ایک اور چیز بھی دے دے اب دعا کر رہے ہیں اپنی نسل کے لیے اور وہ یہ کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے یہ جو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے یہ جو حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں ربنا فجعل افعدتن من الناس تحوی لئیم یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے تو کیا حضرت ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی جس نسل کی محبت حضرت ابراہیم لوگوں کے دلوں میں دیکھنا چاہتے تھے اسی کا تو یہ جلوہ ہے یہ حضرت ابراہیم ہی تو چاہتے تھے اور اللہ نے دعا قبول کی ہے کون ہے امام حسین فرزند ابراہیم کون ہے مولا علی فرزند ابراہیم کون ہے حسین کے نانا فرزند ابراہیم حضرت ابراہیم کی اولاد کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی اور پھر جب حسین ابن علی کو جو بظاہر نو مولود ہیں بی بی نے لاکے دیا نبی نے اپنے آغوش میں لیا تو پہلا دعایہ کلمہ یہی فرمایا ربنا فجعل افعدتن من الناس تحوی لئیم یا اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی یا اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی اور یہی نہیں بلکہ بھرے دربار میں علی کی علی بیٹی بھرے دربار میں حسین کی اسیر بہن جب یزید سے خطاب کیا بی بی نے فرمایا کت قیدت وجہت جہدک فواللذی شرفن بالوحی بلکتاب تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر مگر یہ جان لے کہ اس اللہ نے ہمیں وحی اور قرآن کے ذریعے شرف عطا کیا ہے وحی ہمارے گھر میں اترتی ہے قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے ہاتھوں میں رسی باندھ کر کوچک بکوچہ دیار بے دیار پھرا کر تو یہ نہ سمجھ کے تو نے ہماری عزت میں کمی کر دی ہے عزت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے جسے تو نے عزت سمجھائے تیری ساری کوششیں ایک طرف مگر یہ جان لے کہ ہم وہ ہیں کہ جہاں فرشتہ اترتا ہے ہم وہ ہیں جہاں قرآن اترائے ہمیں وحی کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے اللہ نے عظمتیں عطا کی ہیں ہماری عظمتیں تو چھین نہیں سکتا عزیزو اس حسین ابن علی کو کربلا میں کھیل کے مار لیا جس کی محبت دلوں میں ڈالنے کا وعدہ اللہ کا ہے اس لیے کہ ایمان بھی اس طرزے پر کہ جیسے جیسے لاشے اٹھاتے جا رہے تھے ایسے ایسے حسین کے چہرے پہ تازگی بڑھتی جا رہی تھی مقتل نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ چہرے پر رخصاروں پر سرخی بڑھ رہی تھی جو اتمنان قلب کی علامت ہوا کرتی ہے اور لاشے بھی ایسے لاشے اٹھائے بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ کوئی ایک مجاہد بھی تو نہیں تھا جس کا لاشہ حسین اٹھا کے نہ لیا حتی غلاموں کے لاشے بھی بڑھ کر امام حسین ناغوش میں لیتے تھے حر کے بیٹے علی ابن حر نے جب اپنے بابا کو سلام کیا بہت شکتا ہوں کہ حر کتنی جلدی پہنچے ہوں گے اپنے بیٹے کے لاشے پر اپنے بیٹے کی جسد پر بابا میرا سلام آخر حر کتنی جلدی روانہ ہوئے ہوں گے اپنے بیٹے کے لاشے کی طرف اپنے بیٹے کی آواز کی طرف مگر سنیں گے جب حر پہنچے تو کیا دیکھا حسین پہلے سے موجود اور امام حسین نے حر ابن یزید ریاہی کے بیٹے علی ابن حر کا لاشہ اٹھایا ہوا ہے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زیادہ ہے مولا یہ لاشہ مجھے دے دیجئے فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اللہ آپ کو اس کا عجر و ثواب عطا فرمائے یہ رونا یہ آپ کا گریہ یہ صدا گریہ یہ عرضوے اہلِ بیتے یہ سنتِ مصطفیٰ ہے حسین کی زندگی میں نبی روئے ہیں اور شہید زندہ ہوتا ہے زندہ پہ رونا نبی کی سنت ہے اور ایسے روئے ہیں کہ حضرتِ امی سلمہ حجرے میں آگئی ہیں روایت کہتی ہے کہ بلند آواز سے نبی کے گریہ کی آواز تھی بلند آواز سے رو رہے تھے بی بی فرماتی ہے کہ میں حجرے میں گئی تو میں نے کیا دیکھا حسین کا کرتہ اتارا ہوا ہے اور حسین کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس طرح حسین کو لے کر کیوں رو رہے ہیں فرمایا مجھے ابھی جبریل نے آ کر بتایا کہ اس سینے پہ گھوڑے دوڑیں گے یہ وہ لب ہوں گے جس لبوں کی توہین کی جائے گی میرے بچے کو کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا اس وقت حسین زندہ تھے کمسن تھے نانا کی آغوش میں تھے اور نبی کا گریہ بتا رہا تھا کہ حسین پہ رونے والوں کا مقام کیا ہے عزدارو میرے مولا نے لاشے تو بہت اٹھائے مگر کربلا کے میدان میں چار لاشوں پہ حسین بہت روئے ہیں عجرکمالاللہ عجرکمالاللہ چار لاشوں پہ حسین بہت روئے ہیں ان میں سے پہلا لاشا عباس کا لاش ہے وہ کڑیل جوان بھائی وہ چھت سالہ جوان بھائی جسے دیکھ دیکھ کر حسین حوصلہ پاتے تھے اس کا لاشا امام حسین نہر کے کنارے چھوڑ آئے مگر موڑ موڑ کر بھائی کا لاشا دیکھ سے رہے عجرکمالاللہ عجرکمالاللہ حق ہے ایسے ہی رونے کا حق ہے ایسے ہی رونے کا بلکہ کوئی پوچھے جناب زہرہ کے دل سے کوئی پوچھے امام حسین کے لاشے پہ آنے والی ماں کے دل سے ایک لاشا جس پر امام بہت روئے ہیں وہ حضرت ابباس کا لاشا ہے ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے ہیں نام سنیں گے وہ عباس کے تربیت یافتہ ایک ایسے جوان کا لاشا ہے جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ مجھے عباس جیسے چچا نے تربیت دی ہے وہ علی اکبر کا لاشا ہے بہت روئے اپنے بچے کے لاشے پر بڑا سخت امتحان تھا امام حسین کا تیسرہ لاشا تیسرہ لاشا حضرت قاسم کا لاشا ہے اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے عزداروں چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا کبھی آگے جاتے تھے انہا للہ وانہا الہہ راجعون کبھی حسین الٹے پیر واپس ہوتے تھے اس کیفیت میں امام حسین نے علی اصدقر کا لاشا اٹھایا ہوا ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ اب کربلہ کا میدان ہے اور زہرہ کا لال تنہا ہے اب حسین ابن علی گھوڑے پر بیٹھے دشمن سے خطاب کر رہے ہیں اور دشمن سے فرمایا امعلا دمائن سبختہ کیا میں نے کوئی خون ناحق گرایا ہے کیا میں نے دین بدل دیا ہے کیا میں نے شریعت بدل دی ہے اگر میں نے یہ سب کچھ کچھ کام نہیں کیے تو تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو تو ایک شخص گھوڑا پش پہ کھڑا ہو گیا کربلہ کا میدان ہے اسرِ آشور کا لمحہ ہے کھڑے ہو کر کہتا ہے بغزن لے ابیک حسین ہم تمہیں تمہارے بابا کی وجہ سے مارنے آئے حسین مولا کربلہ کا میدان دشمن کا جواب حملے کا جواب دیتے ہوئے زخموں سے چور گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے دائیں گرتے تھے تو ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ بائیں گرتے تھے تو ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے کون کیا دے رہا تھا حسین کو دشمن تو حسین کو مارنے کے لیے اتفاق کر چکا تھا مگر ایسا مرحلہ آیا کہ گھوڑے نے گھٹنے ٹک دیئے امام زین سے زمین کی طرف آئے میں نے ایک بزرگ عارف اللہ کے ولی عالم دین سے یہ جملہ سنا کہ جب حسین گرتے ہوئے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے تو زہرہ آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ کبھی نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے حسین میری آغوش میں آ جاؤ اور حسین کہتے تھے ناما یہ میرا امتحان ہے اما یہ میری آغ آزمائش ہے اور حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے وہ بڑا سخت وقت تھا اہلِ بیتِ حسین کے لیے اہلِ بیتِ مصطفیٰ کے لیے بہن ایک تیلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی وہ کہاں جائے اور قصے فریات کرے قصے پکارے کہ کوئی ہے جو نبی ازادے کو بچائے اس لیے کہ سارے آوان و انسار اور احباب تو مان دئیے گئے اب وہ مرحلہ آیا کہ خنجر گلے پہ چلنے لگا وہ خنجر میں ہی چلتا تھا زمینِ کربلا کو زلزل آتا تھا سیاہ آندیاں چلتی تھی ایک ایسا مرحلہ آیا کہ سیاہ آندھی جب تیز ہوئی اور زمینِ کربلا جب ہلنے لگی تو یہ دکھیا بہن جائے تو کہاں جائے بس یہی سمجھ میں آیا کہ زینِ الابدین کو اٹھائے خیمے میں جا کر بازو ہلایا زینِ الابدین اٹھو کہ فپی اممہ ذرا سہارہ دیجئے اصا کے سہارے سے فپی نے بھتیجے کو اٹھایا جیسے ہی کھڑے ہوئے تو آواز دی فپی اممہ ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے فپی اگر میں صحتیاب ہوتا تو آپ کو زہمت نہ دیتا جنابِ زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو نیزے کی انیبِ حسین کا سر یہ دن اب ختم ہو گیا شامِ غریبہ آ گئی شامِ غریبہ تاریخِ بشریت میں ان سے بڑے غریب نہیں ہیں عزازارو علی کی شیر دل بیٹی جلی ہوئی چوب کو اٹھا کر بی بیوں اور بچوں کو ایک جگہ چمع کرتی ہوئی ایک آواز دے کر کہتی ہے امِ کلسوم سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے اب دونوں بہنیں چلی ہیں حسین کی امانت کو ڈھوننے کے لئے آواز دیتی جا رہی ہے سکینہ کہاں ہو سکینہ کہاں ہو کہ ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ ایک نشیب ہے جہاں ایک لاشے کے گرد بہت سے پتھر ہیں نیزے ہیں بھالے ہیں برچیاں ہیں سکینہ وہاں سو رہی ہے قریب جا کر بچی کو گود میں اٹھایا کہا سکینہ یہ کہاں سو رہی ہو کہ فوپی اممہ یہ بابا کا لاشہ ہے فوپی اممہ جب میرے دامن میں آگ لگی اور میں مدد کے لئے پکار رہی تھی تو اسی لاشے سے آواز آئی میری بچی میرے پاس آ جاؤ میری بی بی اس چار سالہ کم سن ماسوم بچی کو لے کر آئیں مجھے نہیں پتا زداروں کے پانی کہاں سے آیا مگر مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ شام غریبہ میں پانی آیا جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا جب سکینہ بی بی کو پانی دیا عدب قربان ہو اس گھرانے کے بچوں پر تو جناب سکینہ نے بڑھ کر کہا فوپی اممہ آپ بھی تو پیاسی ہیں فرمایا بیٹا پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پییں گے بی بی سکینہ نے یہ جملہ سنا تو کوزہ ہاتھ میں لیا اور اندھیرے بیابان میں جانے لگی پیچھے پیچھے جناب زینب بڑھیں سکینہ کہاں جا رہی ہو فوپی اممہ میرے بابا میرے بھائی کو پانی پلانے لے گئے تھے میرا بھائی علی ازغر بھی تو پیاسا ہے بہت گریہ ہو گیا مجلس ہو گئی مگر دو منزلیں اور لے لیجئے اللہ آپ کو اس کا عجر و سوا بتا فرمائے عزادارو جب سب بچوں کو پانی پلا دیا تو جناب زینب نے پھر بی بیوں کو پانی پلایا سب بی بیوں نے پانی پیا مگر جناب رباب پانی نہیں پی رہا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ حسین مولا کی زوجہ اور بتاؤں اپنے محترم سننے والوں کو علی ازغر کی ماں امام سجاد سے آ کر کہا زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی امام سجاد ایسے آ کر بیٹھے جیسے ماں کے برابر میں کوئی بچہ بیٹھا کہا امام پانی پی لیجئے حکم امام تھا جناب رباب نے کھانا بھی کھایا پانی بھی پیا میں اشارے میں بات کروں گا اللہ کرے میری بات منتقل ہو جائے آپ کے گھروں میں بھی دودھ پیتے بچے ہیں وہ ماں بھی مجلس کو سن رہی ہوں گی جو بچوں کے ساتھ چڑی ہوئی ہیں شام غریبہ میں جناب رباب نے کیسے کھانا کھایا کیسے پانی پیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا آدھی رات گزری تو کبھی دائیں جاتی ہیں کبھی بائیں کبھی جلے ہوئے خیموں کی پش پہ جاتی ہیں اور کبھی چھوٹے بچوں کے ساتھ آکے بیٹھتی ہیں جناب زینب کو محسوس ہوا کہ بھابی مسترب ہیں قریب آ کر کا بھابی کچھ دیر آرام کر لیجئے فرمایا زینب مجھے علی اصغر یاد آرہا ہے میرا بچہ بھوکا مار دیا علا لعنت اللہ علا قام التالیمین فسیعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلقوا متوجہ زہر موسیقی